ہلو اہم ویڈیو میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پاکستان's first hybrid bike in پاکستان جو کی پیٹرول اور الیکٹرک دونوں طریقے سے چلے گی یہ بھی ایک انٹریسٹنگ چیز ہے ہلو دیکھتے ہیں پاکستان میں کون سی ایسی bike بنی ہے ای ٹھنک یہ پاکستان میڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس ہے یا نہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ اسلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حبید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سٹر میں موجود ہکارا شہر رائیڈ سٹار کمپنی کی فیکٹری میں ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پاکستان کی پہلی ہائیبرٹ بائیک ناظرین آپ کو معلوم ہے پہلے الیکٹرک بائیک تو چل رہی ہے ناظرین جب ان کی چارجی ختم ہوتی ہے تو ہم لوگ ایسے سر پگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں اسی کا آلٹرلیٹ بیس کمپنی نے نکالا ہے میں لاہور سے چل کے اس فیکٹری میں موجود ہوں ناظرین جیسے ہی آپ کی یہ اس کی پاور ختم ہوگی بیٹری کی آپ فوراں اس کو پیٹرل بے کریں اور اپنے گھر واپس آ جائیں اس بائیک میں کیا کیا فیچرز دیئے گئے ہیں اور کیسے ہی آنے والے وقتوں میں پاکستان کے روڈز پہ آپ اسے عام دیکھیں گے اس میں کیا سپیشل دیا گیا ہے میرے ساتھ یہاں کے ڈریکٹر موجود ہیں یاسر صاحب انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا علیکم سلام میں نے سنا لاہور سے جی آپ نے ہائیبرڈ بائیک بنا دی ہے اسی بائیک کی کہہ لیں کہ میں ایک سرچی میں لگا ہوا تھا جو بائیک آپ نے تیار کیا ہے تو میرے دیکھنے والوں کو بتائیے سر یہ کیا بائیک بیسے کے لیے جو الیکٹرک بائیک میں ایک بڑی پرولم آ رہی تھی جو کسٹمر کا فیڈ بیک تھا وہ یہ تھا کہ راستے میں جا رہے ہیں ان کا اسٹیمیٹ تھوڑا غلط ہو گیا کہ چارجنگ پوری نہیں تھی تو راستے میں چارجنگ ختم ہوگی پھر وہ بائیک وہاں پہ سٹل ہو جاتی ہے وہاں پہ سٹل ہو جاتی ہے وہ سے آپ راستے میں کہیں سے بھی انرجی پروائیڈ نہیں کر سکتے انرجی آپ کے پاس وہی ہوتے جو گھر سے آپ لے کے چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آرٹرنیٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ بائیک جو ہے وہ ہی جی لیے آپ واپس اپنے گھر میں لے اللہ آ سکتے ہیں تو اس کے لیے سیو صاحب نے بھی سوچا انجینئرز نے بھی کافی میند کی ہے کہ ہائی برڈ بائیک ہو جسے آپ الیکٹرک پہ چلاتے رہیں جب الیکٹرک میں کبھی پرابلم آتا ہے کہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر کے اور بغیر کسی پرابلم کے اپنے گھر میں مجھ سے تھوڑا بتائیں اس میں آپ نے کیا کیا لگایا ہوگا یہ مکمل الیکٹرک بائیک ہے پوری بیٹری جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دوسری بائیک بنتی ہے 20 سمپیر سے بڑی بیٹری کوئی نہیں دیتا ٹھیک ہے تو ہم نے 30 سمپیر کی بائیک دوسری جو ہماری بائیک الیکٹرک ہے اس میں بھی 30 سمپیر کی لگائی ہے اس میں بھی پورے 30 سمپیر کی بیٹری لگی ہوئی ہے یہ آپ کو دے گی ایکسٹرہ مائلیج ایک چارج میں آپ 100 پلس جائیں گے مصلاحہ 125 کلومیٹر سے بھی اگر آپ اس کو ملیج بھی دیجل دیں گے اس میں آپ کو دیں گے بیٹری بھی بتائیں گے بیٹری کی بیٹری یہ سلاہ دیجل میٹر ہے اس کا دیجل میٹر ہے اس کا جو سوچ ہے وہ لوگ کے ساتھ مرز کیا ہوگا ہے اس کے اوپر یہ بیٹری پور آتی ہے یہ بیٹری کے آتا ہے کتنے پرسنٹ ہے ٹھیک ہے مائلیج بھی بتائے گی اس میں امپیر بھی جب آپ چلایں گے اس کو امپیر بھی بتائے گی کہ بیٹی اس وقت امپیر کتنے یوز کر رہے ہیں اس لیٹر میں دو سو کلومیٹر کر سکتے ہیں کہ آپ فل چارج کر کے گھر سے نکلیں تو ایک سو پچیس یا ایک سو تیس کلومیٹر تو اس نے چارجنگ پر کر لینے اس کے بعد آپ ایک لیٹر کے جو اس کی ایورج ہوتی ہے عام بائک کی وہ ایورج ہے پچپن سے ساٹھ کلومیٹر اگر آپ ساٹھ کلومیٹر اس پر چلاتے ہیں ایک لیٹر کے ساتھ تو تیس کلومیٹر آپ کو ایکسٹرہ مل جاتے ہیں جو پیٹرول پر چلتے ہوئے یہ خود بخود چارج بھی کرتی ہے یہ بتا دیں کہ یہ دو سو کلومیٹر تو کرتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے چڑھائی چڑھنا ہے تو اس کے لیے کتنا اس کی پاور ڈاون ہوتی ہے اس میں جو الیکٹک موٹریس میں استعمال کی گئی ہے وہ پندرہ سو وارڈ کی ہے اس کو لوڈ کے ساتھ کوئی عشو نہیں ہے آپ کسی قسم کی بھی چڑھائی سے چڑھ سکتے ہیں ایک آدمی دو آدمی جس طرح عام پاکستانی کرتے ہیں تین آدمی بیٹھ کے بھی چڑھیں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لوڈ کا کوئی اثر نہیں ہے یہ ہے کہ جس طرح پیٹرول انجن پر جب زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو وہ پیٹرول زیادہ سرچ کرتا ہے وہ تھوڑا سا فرق پڑے گا کہ تھوڑے سا مائلیجز کے کم ہو جائیں گے جتنا آپ لوڈ زیادہ کریں گے چلنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بتائیے کہ اگر میں چل رہا ہوں میری پٹرول ختم ہو گیا یا میری بیٹری ختم ہوئی ہے تو میں نے اس پر پیٹرل پر جانا آیا اس میں کوئی کنورٹننگ کے لیے بٹن لگا ہوا ہے بلکل کیسے کرنا ہے مجھے بہت ایزی ہے دیکھیں یہ جو آپ کو بتایا ہے اس کا جو اگنیشن سویچ ہے وہ لوگ کے ساتھ ہے آپ آن کیا سیمپلی اس کے بعد یہ سویچ اس کا آپ کے ہینڈ میں اوکے اس پہ یہاں پہ پٹرول پہ اوکے اس کو آپ پلاس میں کرتے ہیں یہ ڈیڈی لکھا آ گیا یہ الیکٹرک پہ ہوگی یہ بجلی پہ ہوگی یہ الیکٹرک پہ ہوگی اس کو آف کر دیں میٹر پہ اس کا اگنیشن سکل ہو جو ہے وہ بند ہو گیا اس میں صحیح کی بیٹرییں کون سے استعمال کر رہے ہیں آپ جی جی اس میں لیتھیم کی بیٹری ہے سی سمپیر کی اور سکسٹی وولٹ کی بیٹری اس کی ریپلیسمنٹ بیٹری کی لائف کیا ہے ہاں جو اس پہ بیٹری لگتی ہے یہ لیتھیم آئین فاسفیڈ بیٹری ہے اس کی جو ایک سال کی تو کمپنی ورنٹی دیتی ہے کہ اس میں کسی قسم کو مسئلہ آجائے وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے آپ کو ریپلیس کر کے اس کو چلا کے دیں گے چیک ہے اسے بھی چلا کے دیں اور جو اس کی لائف ہوتی ہے یہ تقریباً بارہ سے چونہ سال تک بیٹری کی لائف ہے بیٹری کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا ارپیم جیو اصر میں ارپیم چاہیے اس کے رننگ کے لیے بلکل ایسی ہے تو اس میں ٹھیک ہے یہ میکسیمم جو ہے وہ اسی کلومیٹر پر اور کی سپیٹ سے آپ کی چلیں اصر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مینٹیننس کا کیا طریقہ کار ہے مینٹیننس جو الیکٹری کی مینٹیننس ہوتی ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس میں موٹر ہے بیٹری ہے اور باقی روٹین کی چیزیں ہیں اس میں آپ کو کوئی سی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہائیبرڈ ہے اس میں پیٹرول کا بھی مکمل سسٹم ہے تو پیٹرول کی جو روٹین ورک ہے اگر آپ زیادہ ہزار کلومیٹر چلاتے ہیں تو پھر آپ کو چلانی کروانی پڑے گی کیونکہ آپ نے زیادہ چلانی الیکٹرک پہ پھر اس لیے آپ کو پیٹرول کی بھی ٹوننگ جو ہے وہ دو تین ماہ چار ماہ جتنا چلانے کے اوپر ہے اسے میں اپنے آفیس وغیرہ میں استعمال کرتا ہوں مجھے یہ منتلی بچت کتنی دے گی جی جی بلکل بہت اچھا سوال ہے یہ میجر چیز ہے جو سمجھنی چاہیے ویورز کو کہ اگر ایک ڈیلی ورکر ہے جو آپ نے آفیس جانا یا سٹوڈنٹ ہے سکول جاتے ہیں تو ایک لیٹر ہے اگر کسی کا پٹرول لگتا ہے تو مہینے میں اس نے ٹوننگ بھی کروانی ہے اور آئل چینج کروانا ہے کم از کم دس ہزار پہ وہ خرچہ بائیک کو چلانے کا آتا ہے نورمل بائیک تو اس میں جو ہے موبلائل نہیں ہے سروس نہیں ہے الیکٹر کوئی چارج کرنی ہے اپنے گھر سے چلے جانا ہے تو اس میں میکسیمم جو ہے وہ آٹھ سو سے ایک ہزار منتلی خرچ ہے جو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے وہ ایک سال میں اس کی کیماز پوری کر دے گا پارٹس آویلیبل ہے مارکیٹ میں ایزیلی جی جی اس میں جو پارٹس استعمال کی ہیں نا وہ کوشش کی گئے سارے سٹینڈر پارٹس یوز کیے جائیں کہ جو مارکیٹ میں ہر دوئی شاپ سے آویلبل ہے تو کچھ تھوڑے سے پارٹس ہیں بیٹری ہے جو خاص لیکٹک ہے تو وہ ہماری جو فرنچائز جائزز ہیں وہ ہر جہاں پورے آلو اور پاکستان نیٹورک ہے کسی بھی جگہ سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ بیٹری پہ چل رہی ہے کتنی سپیڈ دے رہی ہوگی اگر پیٹرول پہ چل رہی ہے پھر پیٹرول پہ نارمل سیمیٹی کی طرح ہو جائے گی اور الیکٹرک پہ آپ اس کے اسی کلومیٹر پار اور کی سپیڈ سے چلا سکتے ہیں چیک ہے اب مجھے یہ بتایا ہے کہ نارمل لوگ جب بائیک خریدتے ہیں اسی کلومیٹر وہ ان کی بائیکس بیس بیس تیسی ساتھ چلتے ہیں تو اس بائیک کی کیا لائف ہے سر اس کی بتا رہا ہوں کہ بیٹری کی لائف ہی چودان سال ہے باقی پارٹس تو وہ ہی ہیں جو عموماً یوز ہوتے ہیں تو یہ بیس پچیس سال بہت ایزی لی چلے گی کوئی مسئلہ نہیں اس میں زبردہ اچھا اس کے لئے اور کون کون سے موڈلز آپ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں ہنڈرڈ الیکٹرک ہے یہ مکمل بہت کمفورٹیبل ہے اس میں لانگ روڈ کے لیے زیادہ سفر کتنے کے لیے یہ ہائیبرڈ نہیں ہے ہم تیار کر رہے ہیں اس میں خاص طور پر یہ دین میں رکھا گیا ہے کہ جو بھی ونٹ فائو لیتے ہیں وہ ہائی سپیڈ کے لیے لیتے ہیں اور پاور کے لیے لیتے ہیں ششکے کے لیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں ہم نے پچیس سو وارڈ کی موٹر استعمال کی جو دے گی ایکسٹر پاور آپ کو ٹھیک ہے تو اس کی سپیڈ کتنی جائے گی اس کی سپیڈ بھی ہنڈرڈ پلاس پہ چلے جائے گی اور یہ کتنے کلومیٹر کر گی یہ چارجنگ میں جو ہنڈرڈ تک چلے جائے گی نائنٹی سے لے کے ہنڈرڈ تک کیونکہ اس میں پاور موٹر زیادہ پاور کی لگی ہے زیادہ پیک اپ ہے تو اس لیے تھوڑے سا کام ہے پاور زیادہ لے گی اس میں یہ ہے کہ پاکستانی کی کونمی کے ساتھ سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اچھا جی تو اس میں نمبر آپ دیں کمپنی کی نمبر سارے چل رہے ہیں اور کرنٹ پرائس جو آپ کو مل جائے گی نمبر فور ہی گئے ہیں تو آپ پہ نمائندے کمپنی کے رائٹ سار کے نمائندے جو بیٹھے ہوتے ہیں ابھی آپ اگزیکٹ نہیں بتا سکتے ہیں اگزیکٹ چینج ہوتی رہے ہیں ویڈیو تو آپ کے چلتی رہنی ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ریفرنس سے آئے گا اسے خصوصی ڈسکونٹ ملے گی اچھا جی پکی گھر لے لیکن ڈسکونٹ بھی ہزارہ چونی جائے ناں دین آ کے آپ نے ہیشٹیک یوز کرنا ہے ائر پاکستان افیشل یہ آپ کو خصوصی ڈسکونٹ دیں گے مجھے یہ سجی بتائیں کہ اس میں کون سی آپ نے کیٹ استعمال کیا آیا اسے لوگ ڈریں گے کہ یہ ہائیبرڈ بائیک ہے اسے آگ تو نہیں لگ سکتے اگر کوئی سرکر شارٹ ہوتا ہے تو بیٹری آپ کو دکھلائی ہے وہ بہترین پیکنگ میں ہے اور سیکیور ہے پاکستان کے سٹینڈر کے ساتھ بھی اور جہاں سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ سٹینڈر کی بیٹری ہے اس میں کسی قسم کے خطرہ نہیں ہے کہ وہ اس میں آگ لگے یا بلاسٹ ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر خرید نہیں ہے تو پاکستان کے کس کس شہر میں یہ اویلیبل ہے یہ ہر شہر میں تقریبا ہے اویلیبل ہے جیسے آپ رابطہ کریں کمپنین مائنٹ سے تو آپ کے جو قریب ترین ڈیلر ہوگا اس کا آپ کو کنٹیکٹ نمبر بھی مل جائے گا اس کا اڈریس بھی مل جائے گا کہ یہ روڈز میں عام ہوگی یہ بائیک جی جی بلکل اصل میں فیوچر ہی الیکٹک بائیک ہے جس طرح فیول کی پرائیسز انکریز ہوتی رہتی ہوتی جارہی ہوتی جارہی ہوتی جارہی ہیں وہ ہماری پوائنٹ سے دور ہوتا جارہا ہے تو اس کے لیے ایک جو فیول پرائیس بہن سمیٹر کرتے ہیں دوسرا ہماری انوائرمنٹ ہے جو گلوبل وارمنگ ہے تو ہمیں الیکٹک کی طرف آنا ہی پڑے گا چلیں بہت اچھا لگا آپ اسی طرح کی چیزیں بناتے رہیے گا انشاءاللہ ہم اسی طرح ایکسپلور کرتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج میں آپ کو ہائیوریڈ بائیک دکھا رہا تھا ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں نے الیکٹرلک بائیک جب ایکسپلور کی تو تو بہت زیادہ مجھے بولا جا رہا تھا کہ آپ ہائیوریڈ بائیک دکھائیں جیسے ہماری بیٹری ختم ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے جناب آپ یہ بٹن آن کریں گے اسے پیٹرل پہ کریں گے اور اپنے آپ گھر واپس آ جائیں گے ناظرین نارمل جیسے گاڑی میں ہوتا ہے کہ سی این جی کٹ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹرل کٹ لگی ہوتی ہے آپ کی سی این جی ختم ہوگی آپ نے پیٹرل پہ اسے کری اور گھر آ گئے تو آج کوشش کی میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ مجھے فرمائش تھی سپیشل میرے ویور کی طرف سے جی کہ ہمیں کوئی اس طرح کی بائیک دکھائیں جو ہائیبرڈ ہو تو جناب یہ ساری ہائیبرڈ بائیک ہی ہیں آنے والے وقت ہوں یہ پاکستان کے روڈز پہ سے آپ عام دیکھیں گے مجھے دیجئے اوکارا سے اجازت کھے رائیڈ سٹار آئی تنگ کمپنی پاکستان کی جو ہے جو بنانے والے ہیں مینیفیکچرر ان کے ہی گوڈاؤن میں جا کر جہاں پر جو بن رہی ہیں گاڑیاں سو اس کا سارا معاینہ کیا ہم نے اور بڑا یہ صحیح چیز ہے یار آپ سوچیے ذرا پاکستان میں بہت ہاک آ رہے بھائی پیٹرول ابھی کرنٹلی جو ہے پیٹرول پرائیسز بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے چینج ہونے سے اور زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا تو پبلک کی جیب کٹ رہی تھی تو پبلک کے لیے تھوڑی سی راحت ہے تھوڑا سا آپ انویسٹمنٹ کریں گے ان کے پرائیسز بھی بتائیں انہوں نے تو اتنے روپے میں آپ دیکھ کر ایک ہائیبریڈ بائیک خرید سکتے ہیں روز مر رہا کے زندگی کے لیے اور دو تین لوگ بھی اس پر بیٹھ کر جا سکتے ہیں اتنی پاور بتا رہے ہیں یہ بس تھوڑا سا مائل ایج کم ہو جائے گا تو اس میں کیا دیکھ کر دے اور ایک لیٹر سب سے بڑی بات مجھے لگی ایک لیٹر آپ پیٹرول ڈلوائیں گے ساٹھ پینسٹھ یا پچاس ساٹھ کا جو ایوریج ہے پچاس آٹھ کلومیٹر چلے گی اس کے بعد تیس کلومیٹر ایکسٹرا آپ کو دے گی وہ چارج کر دے گی آپ کی بیٹری کو آپ کی بائیک کی بیٹری کو چارج کر دے گی اور اس سے پھر تیس کلومیٹر اور آگے جا سکتے ہیں آپ کیا کمال کی چیز مطلب مجھے بہت سہی لگی ہے پرسنلی اگر میں بتاؤں تو اگر میرے پاس ہو یہ سیونٹی سی 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 والی بائیک جو ہائیبریڈ ہے باقی تو سارے ہنڈریڈ سی 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 125 سی سی جو ہے وہ الیکٹرک تھی پوری پوری لیکن یہ ہنڈریڈ سیونٹی سی سی جو ستر سی سی پاکستان میں بہت زیادہ چلتی ہے بائیک تو وہ ہائیبریڈ کیونکہ وہ روزمرہ کے زندگی میں یوز ہوتی ہے زیادہ تا زیادہ تا جو میڈل کلاس یا لوہر میڈل کلاس لوگ ہیں جو اپنے بجٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت سہی چیز وہ لیں گے تھوڑا سا انویسمنٹ کر کے اور ان کے روزمرہ کے کام بھی ہو جائیں گے بزار جانا یہ وہ کام تھوڑا سا دوسرے شہر تک بھی چلے گئے 20-25 چیز 30 کلومیٹر 100 کلومیٹر تک کا کھیج لیں گے تو وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر الیکٹرک ہوتی تو سوچتے آپ یار میں 100 کلومیٹر کیسے جاؤں گا ختم ہو جائے گی تو واپس کیسے آوں گا ایک لیٹر پڑھوایا اس میں 50-60 کلومیٹر بیٹر سے چلے 30 کلومیٹر اپنا پھر اور کھیج لیا یار تو صحیح ہے تو جہاں 10,000 خرچ ہو رہے ہیں پاکستانی پبلک کے ہوتے تھے وہاں 800 سے 1,000 پندرہ سو مال لیجی آپ پھر بھی بہت بچ جاتے ہیں فیلال اس ویڈیو کو ہمیں اینڈ کرتے ہیں ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو ہمارے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی سائننگ آف